بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَعْوَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِ تین ایسی دعائیں ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مسافر جا دعا کرتا ہے مظلوم کی آہو بکا ہے اور والد جا اپنی اولاد کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ عزو جلال اسے رکھ نہیں کرتے بس تین باتوں کا خیال کر لے یہ والدین حلال کھانے والے ہوں یہ والدین نماز فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں اور ان کے انتر اخلاص ہو ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ رد نہیں کرے گا اللہ ان کی اولاد کے حق میں قبول کریں گے دعائیں کیا کریں اپنی اولاد کے لئے کہ اللہ اسے امت کا امام بنائے اور امت کے لئے نبا مند بنائے صدقہ جائیہ بنائے اور زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کا دست و بازو بنائے اور قیامت کے لئے رفع داجات کا اولاد کو سبب بنائے ساتھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یبی فرمایا سلاس دعوات مستجابات تین دعائیں مقبول ہیں دعوة الوالدی علا ولدی اگر تم اپنے اولاد کو بدعا دو گی تو وہ بی سری جائے گی بدعا دیا گی ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وفی روایہ ودعوة الامام المقصد عادل بادشاک دعا کو بی اللہ ردی کرتے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمن میں ایک تنبیح بدا دی سلسطن یدعون اللہ فلا يستجاب لهم تین ایسے بدبخت ہیں دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا کو اللہ حضور جلال قبول نہیں کرتے کون سے محروم لوگ ہیں رجل کانت تحتہو امرات سیئة الخلق فلم يطلقها ایک ایسا انسان جس کی بیوی بد اخلاق ہے نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے اس کی دعا کو اللہ نہیں سمتے ورجل آتا ما لہو سفیہا ورجل کانا لہو على رجل دین فلم يشہد علی کسی شخص نے کسی کو مال دیا یا لیا ہے کوئی گوا نہیں بناتا تو اس کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتے ورجل آتا ما لہو سفیہا ایسا انسان جو اپنا مال بے وقوفوں کو دے دیتا ہے بچہ ابھی سن رشد کو نہیں پہنچا بہت چھوٹا ہے کاروبار اس کی حوالے کر دیتا ہے وہ مال ضائع کر دیتا ہے ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اسے سمجھائیے سکھائیے سٹین کیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن عورت اور بچوں کے ہاتھ میں سب کچھ تھما دینا دے دینا دعا سے محلومی ہو جائے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم